تو جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ کلاس 11 کا بھی اگزام ہونے والا ہے اور کلاس 11 کا ٹرم 1 کا اگزام ہونے والا جو کی ہے اس کے لئے یہ ویڈیو بنایا جارہاں مجھے امید ہے کہ اس موڈل سیٹھ سے کچھ سنس رہنے کی چانسز زیادے ہیں اور اسی لئے اس موڈل سیٹھ کو لائے گیا ہے مجھے امید ہے کہ سبھی اس کو دھیان پر جرور دیکھیں گے اور جرور ایک سے دو بار اس ویڈیو کو جرور دیکھ لیں گے تاکہ آپ کو جتنا سارا پرولم ہوگا وہ دور ہو سکے ہے نا تو چلیے یہ ہے کلاس 11 کا سیٹھ ٹو ہے نا اور اس میں ہم لوگ دیکھنے کو سیز کرتے ہیں کیا کے کوششن دیا ہوئے ٹھیک ہے پہلا کوششن دیا ہوئے تھا مولیکولر ماس اوپ ایس او ٹو ایز چار اوپشن دیا ہوئے مولیکولر ماس ایس او ٹو پر کتنا ہوگا آپ کو پتا ہے کہ سلفر کا کتنا ہوگا تو بتیس ہوگا پلس کتنا ہوگا ایک اکسیجن کا کتنا ہوگا بھائی دردو کے لیے کیا ہوگا بتیس تو بتیس بتیس کتنا ہوگا چاوڑ سر اس کا انسر کیا ہوگا چاوڑ سر صحیح انسر ہوگا ٹھیک ہے ایمپیریکل فرمولا بینجین سب کو پتا ہوگا کی بینجین کا فرمولا کیا ہوگا سی سکس اے سکس اے اس کریکٹ اوپشن ٹھیک ہے ڈا بھیلیو آف بولیم آف وان مور اوپ ایک گیس اٹ این ٹی پی ان ٹی پی کا مطعم ہوتا ہے is normal temperature pressure اسی پہ sth بھی کرتے ہیں PKP مولaire Frankr پر ایک میریش کنی چاوڑ سر بھی کتا ہے مولاریٹی کا فرمولہ پڑھائیں مولاریٹی برابر کیا ہوتا ہے مول پر لٹر مول پر لٹر مطبع ایک لٹر سولیشن میں کتنا مول اپ سولیوٹ پر جن اس کو مولاریٹی کہتے ہیں تو وہی کوششن بور رہا ہے نمبر مول اپ سولیوٹ پر جن دن کن ون لٹر سولیشن اس کو مولاریٹی یہ اس کریکٹ انسر اگلا کوششن بولا ہے ایچ اپ دا فالوہنگ بجنوٹ چینج ڈیوٹر مال پر لیٹر مطلب مل پر لٹر مطلب مطلب لٹر آگیا مولا لٹر و مل پر کچے سے مل پر کچے میں جاتی ہے جب ایک کلوگرام ہے اس کو ہیٹ کریں گے توやって لینے لو کرام پر ایسے ماس پر کوئی چینجنگ نہیں ہوتا اس کا صحیح انصر کیا ہوگا بی بی مولاریٹی تیمپریچر کیا ہے انڈیپینڈنٹ ہے لیکن مولاریٹی کیا ہے ٹیمپریچر انڈیپینڈنٹ ہے تو کوششن بول رہا کون ٹیمپریچر پر چینج نہیں ہوگا اس کا انصر کیا ہوگا مولاریٹی ٹھیک ہے نیس کوششن دیا ایوانٹ او کاربن ڈاوکسائد دائت کود بی پروڈیوز میں ون مول مول او کاربن ڈاوکسائد کو برن کرتے ہیں تو کتنا ہے کتنا جو اس کو مولیکلر ماس کتنا ہوتا ہے سیمپل سی بات ایک کاربن کتنا ہوتا ہے بارہ ایک کاربن کتنا ہوتا ہے بارہ اٹھ دو اکسیجن کا کتنا ہوگا سلو دو نبتیس باتیس او بار کتنا ہوگا چھو گالیس سی اس کریٹنسر نیس کوششن دیا آو گا آو گے دوسری نمبر سب کو پتا ہوگا سکس پونٹ نیرو تور انتو ہے ساتھ کاریٹنسر اتھ سی بے اس کریٹنسر نیس کوشن دیا دا ایک کرونک کنفیگریشن ہوگا سوڈییم سوڈیم کل ایک کرنک کتنا ہوگا 1 اس Ổو 2 اس couldn't انسر یہ اس کریٹنسر ٹھیک ہے نیس کوشن دیا ہوتا اوروڈیٹل with quantum numbers and 3 and L ڈیل بے بڑھر اوڈ ٹو بور رہا ہے کہ وہ quantum number پڑھائے گیا ہے جب n ڈ بے 3 ہوتا ہے تو L برابر کیا ہو سکتا ہے 0 بھی ہو سکتا ہے 1 بھی ہو سکتا ہے 2 بھی ہو سکتا ہے 0 کس کے لیے S کے لیے 1 کس کے لیے P کے لیے 2 کس کے لیے D کے لیے تو بسطن دار بول رہا ہے ہے نا the orbital with the quantum number N برابر 3 اور L برابر 2 جب L برابر 2 ہوگا تو یہ D میں چل جائے گا L برابر 2 ہوگا ہے نا D میں چل جائے گا مطلب صحیح انسر اس کا کیا ہوگا 3D ہوگا ٹھیک ہے which atom is indicated by the configuration of helium 2s1 مطلب کس کا electronی configuration یہاں پہ لکھا ہوا ہے helium کے atom میں نمبر 2 ہوتا ہے اور 2s1 یہاں پہ دیکھنا total 3 electron آگیا ہے helium میں 2 اور یہاں پہ مطلب 3 electron 3 کس کا ہوتا ہے lithium کا ہے نا this is correct answer چلیے اس کا انصر بھی دیئے میں دیکھئے پہلا کا 64 بنزین کا 24 لٹر یہ جو ابھی پڑھا ہے اسی انصر ٹھیک ہے چلیے انیس کوششن میں لے بات کرتے ہیں یہ گیارہ نمبر کوششن کی بات کریں which of the following is lowest energy subsale کس کے پاس lowest energy subsale ہے اس کو بتانے کے لیے اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو سمجھنا ہوگا یہ کوتا ہے n plus l rule n plus l rule ٹھیک ہے یہ بات تھوڑا سا دیان دیکھنا جہاں پہ آپ کو پتا ہونا چاہیے l کا حیلو کیا ہوتا ہے 0 1 2 3 4 0 کس کے لیے ہوتا ہے s کے لیے 1 کس کے لیے p کے لیے 2 کس کے لیے ہوتا ہے d کے لیے اور 3 کس کے لیے ہوتا ہے f کے لیے اس طرح سے ہوتا ہے تو 3d دیا ہے 3d کا مطلب 3 اور d میں کتنا ہوگیا 2 3 اور 2 5 اس کے پاس 5 آگیا ٹھیک ہے اور 4s s مطلب کیا ہوتا ہے 0 4 plus 0 مطلب 4 آگیا اس کے پاس 4 آگیا اس کے پاس 5 آگیا یہاں 4p 4 4 4 plus p برابر کتنا ہوتا ہے 1 4 plus 1 مطلب 5 یہ بھی 5 آگیا 5s مطلب 5 5 plus s کے لیے 05 مطلب 5 آگیا 5 آگیا 5 آگیا 5 آگیا 4 آگیا 4s is correct answer question یہ بول رہا ہے which of the following is lowest energy subseal کون lowest energy subseal ہے اس کا مطلب یہ 4s کیا ہوگا lowest energy subseal ہوگا ٹھیک ہے اس کے explanation یہاں پہ دیکھئے کیے ہوئے ہیں دیکھئے ہم لگ یہاں پہ اس کا explanation کیے ہوئے ہیں دیکھئے energy level n plus l is kum df s کے لیے 0 p کے لیے 1 لیں گے d کے لیے 2 لیں گے f کے لیے 3 3 d مطلب 3 plus d 2 3 2 5 آگیا 4s مطلب 4 آگیا ٹھیک ہے اور یہاں پہ دیکھئے 4p 4 4 plus p 5 5 5 5 5 5 5 سب سے کم کس میں آرہا 4s میں صحیح انصر یہی ہوگا چلی ہم لوگ next question دیکھنے کوشش کرتے ہیں next question دیکھنے کوشش کرتے ہیں how many protons are present in mg پینسیاں میں کتنے proton ہوتے آپ کو پتا ہوگا کہ z برابر p ہوتا z برابر p ہوتا z atomic number 12 12 12 12 12 اس کا صحیح answer کیا ہوگا 12 is correct answer d is correct answer d is correct answer next question the bors radii first orbit of hydrogen atom bors radius hydrogen atom 0.529 into n square angstrom this answer b next question the the wave length of the radio effective the wavelength of the radio wave having frequency 3 mega hertz would be तो आपको पता है ना यहां से formula यह होता है new बराबर frequency बराबर होता c बटे lambda ठीक है the wavelength दिया हुए radio effective frequency इतना दिया हुए frequency 3 3 mega hertz c speed of light होता है 3 10 to power 8 meter per second मतब c का भेलु दिया हुए frequency दिया lambda को निकालना है किस तरसे निकले निकले तो इस तरसे निकले थोड़ा समझे यहां देखिए यह question निकाले लेमडा पर आवर देखिए निकले तरसे speed of light 3 into 10 to power 8 और frequency 3 into 10 to power 6 अब इसको काटे कितना होग यह 3 3 काट जाएगा इसका अनसर कितना हो 100 आए ठीक है इसका 100 परसे कितना आएगा अनसर क्या होगा करेक्ट अनसर A इसक्रेक्ट अनसर नेस कुस्ण दिया हुआ पंद्र में which of the following ions will have largest size कौन सा ions का size सबसे बड़ा होगा मैगनिसियम 2 प्लस के पास 2 इलेक्रों 10 10 अनसर पास 10 इलेक्रों एफ पास 10 इलेक्रों और यहाँ 2 माइनस ओक्सीजिन पर के 2 माइनस कारण प्लस होता है ठीक है 2 इलेक्रों पास साइज बढ़ जागा ना फी तो माइनस इस लाजर سلوشن جو بھی ہم پڑھانے کو سکھیں اس کا سلوشن دے گئے یہاں پہ دیا ہوا چلی نیس پسنگر بات کریں سترہ میں which of the following configuration as highest ionization energy کس کا ionization energy سب سے زیادہ ہوگا تو آپ کا پتہ ہے کہ جو fulfilled orbital ہوتے ہیں اس کا ionization energy سب سے زیادہ ہوگا ns2np2 یہ تو fulfill نہیں ہے ns2np3 half fill ہے ns2np1 fulfill نہیں ہے ns2np6 yes fulfill ہے سب سے زیادہ energy اسی کا ہوگا ٹھیک ہے 18 نمبر پچھن بھی ہوا ہے an element with atomic number 530 placed in period of the periodic table تو اس کا period کیا ہوگا 530 اگر پرمانو سنکیت اس کا کون سا period میں ہوگا آپ کو پتہ ہے کہ k cell l cell m cell n cell ہوتا ہے k cell کو پہلا orbit دوسرا orbit تیسرا orbit چوتھا orbit کرتے ہیں چوتھا orbit تو اس میں 2 electron ہوگا اس میں 8 electron 10 electron ہو گیا اور اس میں 18 electron 3065 tep3 ہو گیا تو 3255 total کتنا ہے پہلاuarوری تیسرا چار آرہا ہے اس کا maximum کتنا ہوگا 4 4th orbit اس کا صحیح انسر ہوگا which of the following highest electronegativity آپ کو پتہ ہے ہوڑے پیریوڈکی سب سے جہلے تو فلورین ہوتا ہے ٹھیک ہے پھر کون ہوتا ہے oxygen پھر کون ہوتا ہے نائٹروجن ہوگا ہے سب سے پہلا کون ہے فلورین اس کا صحیح انسر فلورین ہوگا how many group are present in the modern periodic table modern period table کتنے group ہوتے ہیں 13 group ہوتے ہیں پریئیڈ کتنے ہوتے ہیں تو 7 پریئیڈ ہوتے ہیں چلیے ایکوالی وولیوم of all gases under same condition of pressure and temperature contains equal number of molecule is known as equal number of volume all the gases under same conditions of pressure and temperature contains equal number of molecules is known as یہ آوگیدروز number ہوتا ہے آوگیدروز number کیا ہوتا ہے وہ directly proportional کیا ہوتا ہے volume یہ directly proportional to n اور تب بولیوم جو ہوگا وہ directly proportional to number of molecule کے برابر ہوتا ہے آوگیدروز number ہوتا ہے دھیان لگنا چالس لاب کا پتا ہے کہ بولیوم جو ہوگا وہ directly proportional کیا ہوتا ہے temperature ہوتا ہے تبوائل سلاغ کیا ہوتا بولیوم اجمبرسلی پرپرپرسنل کیا پریسر ہوتا ہے ڈیسا آپ کو پتا ہے اور بھولیوں یہ ڈیکٹلی پروکوشنل ڈو نمبر مولکول آوگے دوز نمبر ہو رہا ہے چلیے نیس کسٹن پی بھی اس کوالٹو ایناٹی آپ کو بتائے گیا 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 سٹیٹ میں یہ آڈیال گیس ایکویشن ہے پی بھی اس کوالٹو ایناٹی اس آڈیال گیس ایکویشن ٹھیک ہے آڈیال گیس ایکویشن اس کو کہتے ہیں جو گوائل سلاو چال سلاو اور آوگے دوزلاو کو مانتا ہے اور بھی کرتا ہے ڈیس کو ایڈیال گیس ایکویشن کہتے ہیں اس کا فرملا کیا ہوتا ہے بھول ڈیس قل دوز نرٹ نیس کوشن دیا ہے the numerical value of gas constant gas constant کو R کہتے ہیں یہ طرح سے constant ہوتا ہے اور یہ جو ڈیپینٹ کرتا ہے تن تیویری ڈیونیٹس اپ میزرمنٹ یہ ڈیپینٹ کرتا ہے دا یونیٹس اپ ڈیپینٹس ڈیپینٹس ہے یہ کبھی بھی نیچر پر ٹیمپریچر پر اور پریسر پر ڈیپینٹس نہیں کرتا یا صرف اور صرف یونیٹ کی میزرمنٹ پر ڈیپین کرتا ہے ٹھیک ہے نیس کو سن دی ہے چوبیس میں ایک گیس ویچ آبی گیس لاؤ اٹ آل رینج اوپ ٹیمپریچر اور پریسر اس کال آریل گیس مطلب ویسا گیس جو سبھی ٹیمپریچر سبھی ٹیمپریچر اور پریسر پر آبی کرتا ہے اس کو ہم لوگ کہتے ہیں آریل گیس ایکویشن ہے نا کیا کہتے ہیں آریل گیس ایکویشن ایک گیس ویچ آبیس گیس لاؤ اٹ رینج اپ ٹیمپریچر اور پریسر اس کال آریل گیس ایکویشن شلیئے فور این مول اپ ریال گیس دہ بھنٹر وال ایکویشن ایک جو اور کہناں دکھنا ہے ویسے گیس جو آریل گیس نہیں ہوتے ہیں اچھ ٹیپ کے گیس کو ریال گیس کرتے ہیں ریال گیس ایکویشن جو ہوتا ہے بھنٹر وال فورس پرٹیکشن کو ہے نا ایڈیال گیس ایکویشن کو مانتا ہے جو پی بھی اسکال ٹو اناٹی ہوتا ہے برتبggiہ ساری گیس ہوتے ہیں وہ آیڈیال نہیں ہوتا وہ ریال کے روپ میں بھیہپ کرتے ہیں تو ریال گیس جو آبی کرتا ہے وہ بھنڈر وال گیس ایکویشن اور بھنڈر وال گیس ایکویشن کیا ہوتا کہ یہ ہو لگا پ پلس اے ایکویشن ایک ویڈ سکھائر انڈو بھی میینیس نوی اسکال ٹو ایناٹی ہوتا ہے اسکوائر انٹو بھی انٹو بھی اسکوائر بھی اسکوائر انٹو بھی مائنس این بھی برابر اینار ٹھیک ہے چلیے نیس کسٹن دیا ہوئے نیس کسٹن دیا ہوئے نیس کسٹن دیا ہوئے what will be the minimum pressure required to compress 500 دیسی میٹر کیوں of air at ایک بار pressure to 200 دیسی میٹر کیوں at 30 celsius مطبع یہ بوائل سلا ایک ویشن سے ہم لوگ کیا کچھ اس کو بنا سکتے ہیں بوائل سلا فرمولا کیا یہاں سے آپ کو دیا v1 برابر کیا ہوتا ہے his dirperture دیا ہے v1 اور b1 دیا ہے یہاں پہ کیا دیا ہے یہاں keeping here pressure mun utility پتہ ہے کہ P1 V1 برابر کیا ہوتا ہے P2 V2 ٹھیک ہے یہاں سے ہم کو نکالنا ہے پریسر دیا ہوا ہے بولیوم دیا ہوا پریسر P1 دیا ہے P1 دیا ہے P1 ایک بار دیا ہے P1 500 دیوٹر کیوں دیا ہے ٹھیک ہے اب P2 دیا ہے دوستو P2 نکالنا ہے تو P2 برابر کیا ہوگا ہم لوگ یہاں لیکھ سکتے ہیں P2 برابر P2 برابر کیا ہوگا P2 برابر P1 V1 بٹے کیا ہوگا P1 V1 بٹے V2 یہاں سے اس کا بھی لوگ لوگ پوٹ کریں گے P1 کبھی لوگ پوٹ کریں گے P1 کبھی لوگ پوٹ کریں گے پوٹ کریں گے تو صحیح انصر کی طرح کر جائے گا 2.5 بار آئے گا ٹھیک ہے اس کا صحیح انصر 2.5 بار ہوگا یہ بات تھوست دھیام لکھیں گے چلیے next questions کی اگر ہم بات کرنے کوشش کریں گے تو next ہے V بٹے T constant is V بٹے T constant is کیا ہوتا ہے چارل سلاو کا یہ constant ہوتا ٹھیک ہے which element will show diagonal relationship with beryllium یعنی beryllium کے ساتھ کون diagonal relationship show کرتا ہے اس کے بارے میں تھوڑا ساتھ دیکھیں یہاں پہ نہیں دیا ہوا ہے دیکھیں تو یہاں پہ بات کرنے کوشش کریں گے بریلیم کے ساتھ aluminium diagonal relationship show کرتا ہے یہاں question دیا ہوا ہے دیکھیں کہاں چل گیا which element will show diagonal relationship with beryllium تو beryllium کے ساتھ جو ہوتا ہے diagonal relationship کیا ہوتا ہے aluminium show کرتا ہے اس کا correct answer کیا ہوگا aluminium next question دیا ہوا ہے which of the following is an amphotric hydroxide مطلب کس کے پاس acetic اور basic character دونوں ہوتا ہے beryllium hydroxide یہ amphotric ہوتا ہے the basic strength which hydroxide is maximum کس hydroxide کے ساتھ basic hydroxide سب سے زیادہ ہوتا ہے اس کا انصر کیا ہوگا potassium hydroxide koh a strong base ہوتا ہے next question بول رہا ہے outer electronic configuration of s block element is s block element کا outer configuration کیا ہوتا ہے s block element کا کتنا ہوتا ہے s2 ہوتا ہے ایک الکلی ہوتا ہے ایک الکلین ہوتا ہے اس کا صحیح answer کیا ہوگا c n s1 اور 2 ہوگا what is the ipc name of the compound یہ والا compound ipc اس compound کا اگر ہم ipc نام لکھنے کوشیز کریں گے یہاں دیکھنے کوشیز کریں گے یہاں سب لوگ نام لکھنے کوشیز کرتے ہیں یہاں سب لوگ نام لکھنے کوشیز کریں گے 1 یہاں پہ 2 یہاں 3 3 یہاں 4 یہاں 5 یہاں دیکھیں chlorine آگیا 2 chloropenten 2 chloropenten 2 chloropenten 2 b is correct answer ٹھیک ہے چلیے next question کہ ہم بات کریں 33 نمبر which of the following is an electrophile کون electrophile ہے کس پر positive charge ہے یا neutral جس پر long pair of electron رہتا ہے یا neutral رہتا ہے nickelophile ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ بات تھوڑ دھیان ڈیگٹیو نکولیophile nickelophile یہاں 2 یہ جو 2 3 electron یہ تمہارا کیا ہوگا ڈیگٹیو ہوتا ہے چلیے question what is the hybridization of carbon atom in a methane molecule methane molecule carbon hydrogen کتنا ہوتا ہے تو آپ کو پتا ہے methane formula CH4 CH4 اور ہر جگہ single bond سے جڑا ہے single bond کا hydrogen kتنا ہوتا ہے SP3 double bond رہتا carbon carbon SP2 triple bond next question which of the following exerts plus eye effect کون plus eye effect so کرتا ٹھیک ہے یہ تھا detail explanation آج مجھے لگتا ہے کہ آپ سمجھ میں آ گیا دیکھئے ائلا SP3 double SP2 جو ابھی پتانے کو سکھ چلیے بہت important object کو بار بار دیکھ لیجئے کبھی confusion ہوگا حیث ایو ویڈیو پھر سے دیکھیں مجھے امید پورا کلیر ہو جائے گا ملتے ہیں نئے ویڈیو اور نئے ڈاپٹی کے ساتھ thank you thank you very